نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہو سبھی بڑیا ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو لے جانے والا ہوں ایسی موویز کی دنیا میں جہاں سے لوٹنے کے بعد آپس یہی کہو گے کہ مجھے اور ایسی موویز دیکھنی ہے تو جی ہاں دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں پانچ ایڈرڈ کومیڈی سے بری مووی ان کو آپ نے دیکھ لیا تو آپ کا جیون بھی سفل ہو جائے گا دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا لاشٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان موویز کو کیسے ڈاؤنلڈ کر کے دیکھ سکتے ہو تو جیادہ دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے آج کی ویڈیو کو تو میترو لیسٹ میں نمبر پانچ پہ جگہ بناتی ہے سال 2007 میں یہاں یہ رومان جونڈرہ کے ساتھ نوکٹ آب مووی جسے آئی ایم ڈی بی پر 6.9 کی ریٹنگ ملی ہے دوستو ڈائریکٹر اور ایکٹر کی میں جتنی تاریف کروں اتنی کم ہے اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ تو آپ مووی دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگا پاؤگے کہانی ہے ایلیسن اور بین کی تو ایلیسن ایک ٹی وی ہوسٹ رہتی ہے اور اپنا مس لائب جی رہی ہوتی ہے دوسری طرف بین جو کی نلہ رہتا ہے اور پورے دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھر پر پڑھا رہتا ہے تو ایک دن ایلیسن اور بین ایک بار میں ملتے ہیں اور بہت چراب پی کے ساتھ میں کپاگف کر لیتے ہیں جب دونوں صبح اڑتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو سیپٹی یوز ہی نہیں کی ہے پھر آگے کیا کیا کماد ہوگا اس کے لیے آپ کو یہ مووی دیکھنی ہوگی تو دیکھنا ضرور دوستو یہ بہت کماد کی مووی ہے تو اس لسٹ میں نمبر چار پہ جگہ بناتی ہے سال دو آزار دو میں آئی سیکس کومیڈی جانٹر کے ساتھ وین وائلڈر مووی جسے آئی ایم ڈی بی پر سکس پوائنٹ پور کی ریٹنگ ملی ہے مووی میں آپ کو ڈیڈ پول یعنی رائن رنوڈز دیکھنے کو مل جائیں گے یہ کہانی ہے وین وائلڈر کی جن کا رول رائن سر نے نبایا ہے وین وائلڈر اپنے کالیج کا سب سے فیمس لڑکا ہوتا ہے اور دن رات پارٹی کرتے رہنے کے لیے چندہ اکٹا کرنے کا کام کرتا ہے مجھے کی بات یہ ہے کہ وین بھائیہ سات سالوں سے اسی کالیج میں پڑ رہے ہیں یعنی وہ سات سالوں سے فیل ہو رہے ہیں پر ان کے لائف میں تارا نام کی لڑکی آتی ہے تو ان کے لائف ایک دم پلٹ جاتی ہے اب وہ کیسے پلٹتی ہے اس کے لئے آپ کو یہ مووی دیکھنا ہوگا مووی آپ کو آدھی پون مووی والی فیلن دے گی اور ایسے ایسے کامیڈی دیکھنے کو ملے گی جو شاید ہی کسی اور مووی میں آپ کو دیکھنے کو ملے تو مست وچی مووی آپ بلکل دیکھ سکتے اسے ہندی لینگویج میں تو اس لیسٹ میں نمبر تین پہ جگہ بناتی ہے سال دو آزار میں آئی سیکس کامیڈی جونٹر کے ساتھ روڈ ٹریپ مووی جسے آئی ایم ڈی بی پر 6.4 کی ریٹنگ ملی ہے دوستو کہانی ہے چار لنگوڈیا دوستو کی جنہیں ایک روڈ ٹریپ کرنے پڑتی ہے اور اگر وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ ٹائم سے نہیں پہنچے تو ان میں سے کیل لگ جائے گی تو میں آپ کو یہ مووی کی سٹوری نہیں بتاؤں گا آپ خود ہی اس مووی کو دیکھنا اور پتہ لگانا کہ اس ایک بندے کے کیوں لگنے والی ہے اور اس مووی کو آپ پکا دیکھنا آپ کو اس مووی کے اندر اتنا آنن آئے گا جتنی پوری لائپ میں بھی نئی آیا ہوگا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ مووی ہماری اسی چینل پر اپلوڈ ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور پورا دیکھنے کے بعد آپ اس مووی کو دیکھ سکتے ہو اسی بات پہ چینل کو سبسکرائب کرو اور گھنٹے کو بھی دبا دو اور آل پہ سیٹ کرو تاکہ آپ کو نوٹیفیگیشن ملتی رہے تو لیسٹ میں نمبر دو پہ جگہ بناتی ہے سال دوالر چار میں آئے کومیڈی جونڈرہ کے ساتھ ہیروڈ این کمار گو ٹو وائٹ کیسل مووی جس ایم ڈیوی پہ 7.1 کی ریٹنگ ملی ہے دوستو یہ مووی بھی میری ون آف دا فیوریٹ موویز میں سے ایک ہے اور اب آپ کی بھی ہونے والی ہے تو کہانی یہ دو دوستو کی جن کے نام ہوتے ہیں ہیروڈ این کمار تو یہ دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ٹی وی پہ وائٹ کیسل کے فیمس برگر کا ایڈ شو ہوتا ہے تو یہ دونوں بہت ایکسائیڈ ہو جاتے ہیں ان برگرز کو کھانے کے لیے پراستے میں جو جو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس سے یہ موویز اور بھی کومیڈی ہو جاتی ہے تو کیا ہیروڈ این کمار وائٹ کیسل کے برگرز کھا پائیں گے یا نہیں اس کے لیے آپ کو یہ موویز دیکھنی ہوگی تو اس لیسٹ میں نمبر ایک پہ جگہ بناتی ہے میری اب تک کی سب سے بیسٹ کومیڈی مووی دہ ہینگوور جو سال دوہزار نو میں ریلز ہوئی تھی اور اسے آئیم ڈی بی پر سیون پوائنٹ سیون کی ریٹنگ ملی ہے جو کی بہت خطرناک ریٹنگ ہے دوستو کہانی ہے دک اور اس کے تین دوستو کی تو یہ اپنے بیچلر پارٹی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے لاس ویگس جاتے ہیں تو جب یہ ہوتیل میں پہنچتے ہیں تو ایلن موٹا سب کو ایسا ڈرک سنگا دیتا ہے جس سے سب ٹگڑے والے ہینگوور میں چلے جاتے ہیں صبح جب یہ سارے اڑ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ڈک تو یہاں پہ ہے ہی نہیں پھر وہ کیسے کیسے ڈک کو دوننیں گے اسی کے اوپر ایک امپلیٹ مووی بنی ہے دوستو مووی میں آپ کو اتنا مزا آئے گا کہ آپ ہس ہس کے پاگل ہو جاؤ گے تو ایک بار اس مووی کو دیکھنا ضرور اس کے باقی کے دو پارٹ بھی ہندی میں آ چکے ہیں تو آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہو آرام سے تو آئیے ہوپ دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پی سیٹ کرنا کہ آپ کو ایسی اور ایمیزنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتے رہے دوستو ان موویز کو گلتی سے بھی اپنے پریبار کے ساتھ مد دیکھنا نہیں تو آپ کی لگ جائے گی ہاں آپ مین بات پہ آتے ہیں ان موویز کو آپ میرے ٹیلیگرام چینل سے ڈاؤن لوگ کر کے دیکھ سکتے ہو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ملتا ہوں دوستو آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے سب کو بائی